اسلام علیکم آج میں آپ کو گلاب جمن کی ریسپی دوں گی جو بہت ہی آسان اور مزیدار ہے پلیز لائک اور شیئر سبسکرائب می چینل اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں اسلام علیکم ویلکم ٹو میٹیسٹی فوڈ کیچن آج میں آپ کے ساتھ گلاب جمن کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی آسان ہے اور گھر میں سب چیزیں اویلے پل ہوتی ہیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں گلاب جمن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف لیٹر پانی اور ایک پاو جو ہے چینی مطلب جتنا پانی ہے اس سے آدھا ہم چینی کا لیں گے اور ہاف لیٹر ملک لیں گے فل کریم جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں ملائی کے ساتھ میں نے لیا ہے ہاف لیٹر میدہ ہم تین سے چار ٹیبل سپون لیں گے ہس بے ضرورت اس میں سے یوز کریں گے ہو سکتا ہے دو ٹیبل سپون لگے اور ساتھ یہ بیکنگ سوٹا بیکنگ پاورڈر ون ون پینچ اور ہاف ٹی سپون گھی جو گھر میں نارمل یوز ہوتا ہے ہاں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ملک ڈال لیں گے ملائی کے ساتھ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ملائی بھی یوز نہیں کرنی بس نارمل ملائی اس میں ڈال دیں اب اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ مسلسل ہنائیں گے اس کو لگنے نہیں دیں گے اور سائیڈے اس کی ساف کرتے رہیں گے ملائی میں بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو گاڑا کرنا ہے اور سائیڈے ساف کرتے رہنا ہے اب اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوٹا ہاف ٹی سپون گھی پہلے ٹو ٹی بل سپون میدہ ڈالوں گے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میدہ ڈالیں گے تقریباً دو ٹی بل سپون میں نے اٹھ کی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اور اس میں میدہ ڈال کر سکتے ہیں اس کو اچھے طرح مکس کریں اور اگر آپ کو لگے کہ بہت پتلا ہو گیا تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ کے دس منٹ کے لیے پہنچ سے دس منٹ رکھیں گے بہت اچھا سیٹ ہوگا اس پہ کریک نہیں بنیں گے اب اس کو کاؤنٹر پہ رکھیں گے کاؤنٹر کا اچھی طرح ساف کر لیں اب دیکھیں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پتلا ہے تو اس میں میں ون ٹیبل سپون میتہ اور ایڈ کروں گی اب اس کو ہاتھل کی مدد سے اچھی طرح مسل تاکہ یہ یک جان ہو جائے اور ایک ملائم سی ڈو بن جائے اس طرح ہاتھے لی کی مدد سے ایک سائز کے بال میں نے ریڈی کر لی اب شیرہ بھی گرم کر لی ہے اور گھی بھی میں نے آئل جو ہے پین میں گرم کر دی ہے اب سب بال جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی یہ بال میرے کم ہے اس وجہ سے میں ایک دم ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ زیادہ بال ہو تو آپ ایک دم نہ ڈالیں اب ان کو ہلکی آگ پہ فرائی کریں گے جیسا آپ کو کلر پسند دو جیسا آپ کریں گے شیرے میں ڈال کے ہم نے نکال لیے اب ریڈی ہیں اللہ حافظ